دال مکنی بنانے کے لیے یہ کڈنی بینز یعنی راجمہ اور ثابت اُرت کی دال کو اوورنائٹ سوک کر کے رکھا ہے اب ہم اسے پریشر ککر میں کک کر لیں گے ساری دال اور راجمہ کو پریشر ککر میں ڈالیں اوپر سے دو یا تین کب پانی ایکسٹر ڈالیں ساتھ میں اس میں فلیورنگ کے لیے ہم تھوڑا سا کٹا ہوا ادھرک تھوڑی سی دال چینی ڈالیں گے اور سیزننگ کے لیے تھوڑا سالٹ اور ٹرمریک ڈال کے اسے تین یا چار ویسل آنے تک پکا لیں گے کبھی کبھی اگر تین یا چار ویسل میں نہیں پکے تو آپ چیک کر لیں اور اسے تھوڑی دیر کے لیے اور کوک کر لیں تڑکے کے لیے ہم ایک پین میں تین یا چار چمچ دیسی گھی لیں گے آپ تیل بھی یوز کر سکتے ہیں گھی گرم ہونے کے بعد اس میں ہم تھوڑا جیرہ ڈالیں گے اور یہ گارلک کے کٹے ہوئے پیسز ڈالیں گے اس سے اوئل میں بہت اچھی فلیورنگ آ جاتی ہے اور آپ کی دال کا جو فلیور ہے وہ بہت نکھر کے آئے گا گارلک تھوڑا روست ہونے کے بعد ہم اس میں کٹی ہوئی جنجر اور گرین چلیز ڈالیں گے اور اسے دو تین منٹ تک پکا لیں گے دو تین منٹ پکنے کے بعد ہم اس میں ایک یہ چاپ کیا ہوا انین ڈالیں گے اور انین کو اچھا گولڈن براؤن ہونے تک اسے ہم فرائی کر لیں گے یہ انین ہمارا قریب تین چار منٹ پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد یہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں باریک چاپ ٹومیٹوز ڈالیں گے اور ٹومیٹوز کو ہم سوفٹ ہونے تک اس کو کوک کر لیں گے ٹومیٹوز ڈالنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈالیں گے سالٹ ہم نے دال میں بھی ڈالا تھا اس لئے صرف تڑکے کے لئے سالٹ ڈالیں گے اور تھوڑا سا انپور ٹیسپول ٹرمریک ڈال کے ہم اسے کنٹینیو چلاتے ہوئے بھون لیں گے جب تک کہ ٹومیٹوز اچھے سے سوفٹ اور میشیبل نہ ہو جائے ڈال کا جو تڑکہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس لئے آپ تڑکہ جو ہے وہ بہت اچھے سے لگائیں اور تھوڑا اس کو اچھے سے گھی میں کوک کریں تو ہی اس کا اچھا سواد نکل کے آئے گا ٹومیٹوز ہم نے بیچ بیچ میں ڈھک کے اچھے سے پکا لیے ہیں جب تک کہ وہ سوفٹ نہ ہو جائے ایک بار ہمارے ٹومیٹوز سوفٹ ہو گئے اس میں ہم پھر باقی کے سپائسز ڈال دیں گے ریڈ چیلی، کورینڈر پاورڈر اور کیومن پاورڈر اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو جب تک کہ یہ مسالے میں سے فیٹ سپریٹ نہیں ہوتا ہے اس کو ہم تب تک پکائیں گے یہ مسالے اچھے سے بھون گیا ہے سارے فیٹس جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں ہمیں پین کے سائیڈ میں پورا آئل دکھ رہا ہے یعنی اب یہ پوری طرح سے کوک ہو گیا ہے اب ہم اس مسالے میں دال ڈالیں گے اور اس دال کو کم سے کم 20 سے 30 منٹ تک اس مسالے میں اچھے سے میڈیم آج پہ سمر ہونے دیں گے تو ہی جو دال کا جو مکھنی اور اس کا جو سٹارچ اور جو سٹکی پن ہے وہ سب نکل کے باہر آئے گا یہاں پہ آپ جو ہے اس میں اگر آپ کو گاڑی لگے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی کنسسٹنسی ایڈجسٹ کر لیچے ویسے بھی پانی لگے گا کیونکہ ہمیں اسے آرام سے 20-30 منٹ پکانا ہے تو آپ اس میں سفیشنٹ کونٹیٹی میں پانی ڈال کے اسے میڈیم آج پہ ڈھککے سمر ہونے کے لیے رکھ دیں اسے 20 منٹ سمر ہونے کے بعد اب اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالیں گے یہ آپ کسوری میتھی لے لیجیے اراؤنڈ ون ٹیبل سپون اور اسے ہاتھ پہ ہی کرش کر کے اسے دال میں ڈالیں گے اس سے بہت بھی اچھا فلیور اور ٹیکچر بہت امپروو ہو جاتا ہے دال کا اور اس کا سواد بھی جو ہے ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے تو یہ کسوری میتھی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اور 10 سے 12 منٹ تک سمر ہونے دیں گے ڈال آپ اتنی دھیری آج پہ سمر ہونے دیں گے اتنا ہی اس کا جو سٹیکیپن ہے وہ باہر آئے گا تو ڈال مکھنی جو ہے اس میں مکھن سے وہ سٹیکیپن نہیں آتا ہے اس کا جو سٹارچ ہوتا ہے جو سٹارچ ریلیز ہوتا ہے اس کے کاران اس میں وہ بٹری ٹیکچر آتا ہے کاریب تیس پہتیس منٹ ڈال کو پکانے کے بعد ہم اس میں مکھن ڈالیں گے یہ دو ٹیبل سپون مکھن لیا ہے میں نے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اوپر سے فریش چاپڈ کورینڈر لیو اور فائنلی گیس کو سوچ آف کرنے کے بعد ہم اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ہیوی ویپنگ کریم ڈالیں گے جس سے اس کا ٹیکچر جو ہے وہ اور کریمی ہو جائے گا اور جو اس کے کلرز ہیں وہ کافی بیلنس ہو کے جو ڈال مکھنی کا گریش کلر آتا ہے وہ آ جائے گا فائنلی آپ کی ڈال مکھنی ریڈی ہے آپ اسے رائس نان کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی